ہائے دوستو تو کیسے آپ سب لوگ خیر ابھی حاضر ہوں آپ کے پاس جوان کے اپلیٹ لے کے اور یہ فائنل ہے کنفرم ہو چکا ہے تقریباً ہر لحاظ سے کہ جوان ہے وہ پوسٹ پول ہو چکی ہے خوش تو میں بھی نہیں اس فیصلے سے اور حب تو کہ شاروکھان کے فین بھی خوش نہیں ہوں گے پہلے خبریں آئی تھی کہ عید پہ آ رہی ہے بکرہ عید پہ سوری تو میں ویڈیو بنا رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار ابھی رک جاؤ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے نہیں جی بکرہ عید کو بھی نہیں ہو رہی ایک دن میں نیوز آئی کہ اب بکرہ عید پہ جائے گی پھر بکرہ عید کی نیوز نے بولا کہ نہیں جی اب بکرہ عید پہ نہیں آئے گی یہ فلم چلی گئی اب اگست میں یار مزہ آ جانا تھا اگر جون میں یہ فلم ریلیز ہو جاتی تو کیا ہی بات تھی لیکن بھائی میکرز کو زیادہ پتہ ہو سکتا ہے بھائی انہوں نے بنائی ہے کہ ان کی فلم میں کیا کمی ہے یا کیا کمی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ جیسے پتھان بہت بڑی بلوک بسٹر ہوئی ہے جوان اس سے بڑی بلوک بسٹر ہونی چاہیے ایک تو یہ ایکشن سینس میں ہندوستان کی سب سے بڑی فلم کہلو یا ہندوستان کی سب سے بڑی فلم ایکشن جانر میں یہ والی ہے جوان تو اس میں بہت زیادہ جو کام ہے وہ وی ایف ایکس کا ہے تو آپ لوگوں کا پتہ ہے انڈین موویز میں وی ایکس کچھ خاص دکھایا نہیں گیا تو اس فلم کا وی ایف ایکس ریڈ چلیز کر رہی ہے شاروک خان کی جو خود کی کمپنی ہے وہ ایک جانی مانی ہے ایک کمپنی وی ایف ایکس کی اس نے اینڈ گیم میں بھی ایک اینڈ سے جو ہے نا وی ایف ایکس کا کام کیا ہے تو یہ ورلڈ ویڈ یعنی ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے شاروک خان کی ریڈ چلیز تو بھائی انہوں نے بولا ہے کہ اب بھی رکو اب بھی اس کو ریلیز نہیں کر سکتے اس کا وی ایف ایکس کا کام بہت زیادہ ہے جیسے پتھان میں اتنا اچھا وی ایف ایکس نہیں تھا پتھان بس شاروک خان کی وجہ سے ہٹ ہو گی وی ایف ایکس کا کوئی اچھا کام نہیں تھا جہاں پہ ٹرین کا سیکنس ہے اس میں بھی اچھا نہیں ہے وہ پلین والا تو بالکل جیسے ویڈیو گیم بھائی جوان والے چاہتے ہیں کہ بی ایف ایکس پر نو کمپرومائز ریڈ چلی چاہتے ہیں کہ ہمارا نام تو خراب ہونا ہی نہیں چاہیے تو کمپنی شاروک خان کی ہے تو انہوں نے بولا کہ بھائی ابھی رک جاؤ ہم لوگ ریلیز کریں گے فلم لیکن ابھی ہمیں مہینہ ڈڑ مہینہ اور چاہیے تاکہ ہم بی ایف ایکس پر کام کر سنیں تو اگست کے سٹارٹ میں یہ ریلیز ہو سکتی تھی فلم اس لیے نہیں کی کہ وہاں پہ گدر آ رہی تھی سنی دیور کی گ ہے تو وہ بھی تھا اس لیے بھی شاروک خان ریلیز نہیں کی پھر وہ اس کو لے گئے اب آگے پچیس اگست بدائی جا رہی ہے جو اس کی کنفرم ڈیٹ ہے بہت سارے ٹریڈ اینلیسٹ ہیں جتنے بھی کرٹیکس ہیں اور بولیوڈ کی سب سے بڑی جو ہے ویب سائٹ ہے بولیوڈ ہنگامہ انہوں نے کوئی مہینے سب نے اس چیز کا دعویٰ کر دیا ہے کہ جو پچیس اگست کو یہ فلم ریلیز ہوگی جوان یہ جون میں نہیں ہوگی جولائی میں نہیں ہوگی اگست میں ہوگی لیکن دیکھ خان کی بہت ساری ایسے فلم ہیں جن کی ڈیٹ کھسکانے کی وجہ سے اس کو بہت ساتا نقصان پہنچا ہے خیر اب یہ پچیس اگست کو چلی گئی اس چیز کی کنفرم ہے اب ایک دو دن میں آپ لوگ کے پاس پوسٹر آ جائے گا آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوگی اور ٹیزر اس کا ابھی نہیں آرہا دو مہینے فلم آگے چلی گئی ہے تو ٹیزر کہاں سے آئے گا تو ٹیزر تو آئے گا جب ایک مہینہ رہتا ہوگا تو ابھی اس فلم کا نہ کوئی ٹیزر آ رہا ہے نہ کچھ صرف پوسٹر ہو سکتا ہے دیں ہو سکتا ہے دیں کہ ہم لوگ ڈیٹ جو ہے وہ اس کی آگے کر رہے ہیں خیر بڑھے لئے یہ چینل کے ساتھ اور سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ چینل بڑھا ہو اور ہم ڈیلی بیسنس بیس پر اپ ڈیٹ ڈالتے رہیں گھنے بات شک دو مہینے گھنے بات شکریہ